عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے علاقے میں قرآن مجید لے کر جانے سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو نوے